سورة الروم سورہ روم کا تعرف مقام نزول سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس میں چھ رکو اور ساٹھ آیتیں ہیں روم نام رکھنے کی وجہ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا سورہ روم کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی صفات رسول کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں عامال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدائی غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تعالی کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف با حرف پوری ہوئی رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیاں نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر زبردست دلیل ہے نمبر دو کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالی کی وحدانیت و قدرت پر دلائل دیے گئے نمبر تین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے قیامت قائم ہونے نیک عامال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان کیا گیا ہے نمبر چار اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی نمبر پانچ نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاقید فرمائی گئی نمبر چھے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا نمبر سات رشتے داروں مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا نمبر سات کفار کے ایمان لانے سے عراض کرنے پر نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی سورہ انکبوت کے ساتھ مناسبت سورہ روم کی اپنے سے ماہ قبل سورت انکبوت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتداء الف لام مین سے کی گئی اور ان حروف کے بعد تنزیل کتاب اور قرآن میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا ورنہ سورہ کلم کے علاوہ حروف مقتعات سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں میں حروف مقتعات کے بعد تنزیل کتاب یا قرآن میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور سورہ روم کی ابتداء میں رومیوں کے اللہ تعالی کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ رومی مغلوب ہو گئے یہ حروف مقتعات میں سے ایک حرف ہے اس کی براد اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے غلبت مغلوب ہو گئے شان نزول ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرقین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے جبکہ رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا ایک برتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا تو روم کے بادشاہ کیسر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا شام کی زرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت گران گزری جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور ہم بھی امی ہیں اور فارس والے بھی امی ہیں ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے اس پر یہ آیتیں نازر ہوئیں اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے اور یہ غیبی خبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی روشن دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا یقین جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انہیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوشبت ہو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے خدا کی قسم رومی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے عبی بن خلف کافر یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر اس کے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان سو سو اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر نو سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبی بن خلف کو سو اونٹ دیں گے اور اگر رومی غالب آجائیں تو عبی بن خلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سو اونٹ دے گا جب یہ شرط لگی اس وقت تک جوے کی خرمت نازل نہ ہوئی تھی سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور سلیہ حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آگئے رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندے اور عراق میں رومیا نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط کے اونٹ عبی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے کیونکہ وہ اس عرصے میں مر چکا تھا اور سرکار دوالہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں حربی کفار کے ساتھ خرید و فروغ سے متعلق ایک مسئلہ عبام عاظم ابو حنیفہ اور عبام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہمہ کے نزدی حربی کفار کے ساتھ اقود فاسدہ وغیرہ جائز ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے یاد رہے کہ اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علمائی کرام سے اس مسئلے کی تفصیل معلوم کیے بغیر از خود اس پر عمل نہ کرے موسیقی ترجمہ قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے فی ادن الارض قریب کی زمین میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے تدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ شام کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے جو فارس سے قریب تر ہے اور رومی اپنی شکست کے بعد انقریب چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے جن کی حد نو سال ہے مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے سات سال بعد ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے رومیوں کے غالب آنے کی مدد مبہم رکھنے کی حکمت یہاں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدد ذکر نہیں کی گئی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صعوی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مدد کو اس لیے مبہم رکھا گیا تاکہ کفار ہر وقت روب میں رہیں اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے حضور اقدس علیہ السلام کو رومیوں کے غالب آنے کی مدد معلوم تھی یاد رہے کہ آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدد ذکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس مدد کا عید نہیں دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مدد بتا دی گئی تھی البتہ اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے ظاہر نہیں فرمایا تھا جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غالب آنے کا سال مہینہ دن اور وقت بھی اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا البتہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اظہار کی اجازت نہ تھی لِلَّهِ الْأَمْرِ اللَّهِ کا حُکم ہے یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چل رہا ہے مراد یہ ہے کہ پہلے فارس والوں کا غلبہ ہونا اور دوبارہ رومیوں کا غالب ہو جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکم ارادے اور اس کی قضاء و قدر سے ہے کیونکہ جنگ میں جو مغلوب ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور کمزوری کے بعد دوبارہ غالب آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غلبہ اس کی اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلی بار ہی مغلوب نہ ہوتا وَيَوْمَ اِذِن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غلبے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہوگا تو اس دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کی مدد سے خوش ہوں گے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو رومیوں کے غالب آنے کی جو خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی سنانچہ ایک روایت کے مطابق جب بدر کے دن مسلمان مشرکوں پر غالب ہوئے تو انہیں خوشی ہوئی اور اسی دن رومیوں کے غالب آنے کی خبر ملنے پر بھی مسلمان خوش ہوئے اور ایک روایت کے مطابق سلح ہدیبیہ کے موقع پر رومی ایرانیوں پر غالب آئے اور بیعت رزوان کے دن جب مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو وہ خوش ہوئے وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ترجمہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں وَعْدَ اللَّهُ اللہ کا وعدہ یعنی اللہ تعالی نے رومیوں کے فارس والوں پر غالب آنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ عز و عدل کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے کسی وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ اس کا کلام سچا ہے اور اس کا جھوٹ بولنا قطعی طور پر محال ہے لیکن اکثر کفار اپنی جہالت کی وجہ سے اس بات سے بے علم ہیں کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے یا علمون جانتے ہیں اس آیت میں کفار کے علم کی حد بیان کی گئی کہ وہ لوگ بس اپنے معاشی معاملات کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے کام کیے جائیں کس طرح تجارت کی جائے اور کس وقت باغ بانی اور کاشتکاری کی جائے اور کب کٹائی کی جائے جبکہ وہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہیں نہ اس میں کوئی غور و فکر کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں موجودہ دور میں مسلمانوں کی علمی اور عملی حالت اس آیت میں کفار کی جو علمی اور عملی حالت بیان کی گئی اسے سامنے رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو فی زمانہ عمومی طور پر مسلمانوں کی علمی اور عملی حالت بھی ایسی نظر آتی ہے کہ یہ مال کمانے کے نتنے طریقے اور ذرائع تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس میں جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے جبکہ اپنی آخرت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار نظر آتے ہیں اپنی موت قبر اور حشر کے معاملے کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے اور عقائد عبادات اور معاملات میں سے جن چیزوں کا سیکھنا فرض ہے اس کی معلومات نہیں رکھتے یہ تو عام مسلمانوں کا حال ہے جبکہ خواست میں شمار کیے جاننے والوں میں سے اکثر کا حال بھی کچھ کم افسوسناک نہیں علماء کہلانے والوں کی بڑی تعداد حقیقت میں عالمی نہیں اور پیر کہلانے والوں کی بڑی تعداد خود محتاج تربیت ہے اور یہ دونوں قسم کے حضرات عوام کو تعلیم و تربیت دینے کی بجائے جہالت و جرت دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنا اصلی مقصد سمجھنے اور اپنی علمی اور عملی حالت صدارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ السماوات والأرض وما بینہما اللہ بالحق وعجل مسمع وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ترجمہ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكْرُونَ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس سے پہلی آیات میں کفار کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کے منکر ہیں اور اب یہاں سے وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور اسے آخرت کے بارے میں علم بھی مل سکتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کی نظر صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت پر ہے اور وہ اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کرتے اگر وہ ایسا کرتے تو جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہے ان سب کو بیکار اور باطل نہیں بنایا بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے انہیں بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کریں اور اس کی قدرت و صفات کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ ان کے لیے ایک مدت معین کر دی ہے اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی اور وہ مدت قیامت قائم ہونے کا وقت ہے بے شک بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہونے اور آخرت کی معرفت دلانے والی چیزوں میں غور و فکر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے حساب ان کی جزا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِی الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا فَوَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَغْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَعْفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ترجمہ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں حل چلائے اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو چھٹلانے والے اور آخرت سے غافل کفار نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور اب ان کے اجڑے ہوئے دیار اور ان کی ہلاکت و بربادی کے اثار عبرت کا سامان ہیں ان قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں حل چلائے اور زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان اہل مکہ نے آباد کیا ہے لیکن جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان پر ایمان نہ لائے اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کر دیا اور اللہ تعالی کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان کے حقوق کم کر کے اور انہیں جرم کے بغیر ہلاک کر کے ان پر ظلم کرتا ہاں رسولوں کی تقزیب کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ترجمہ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مزاک وڑاتے تھے پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی حتیٰ کہ برے عامال کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور ان آیتوں کا مزاک وڑانے لگ گئے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے عامال کیے یعنی کفر کیا تو ان کا انجام سب سے برا ہوا دنیا میں انہیں عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے رسولوں پر نازل ہونے والی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مزاک وڑاتے تھے بدعقیدگی اور گناہوں کا بنیادی سبب اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ برے عامال پر اسرار کی وجہ سے انسان برے عقیدے اختیار کر جاتا ہے لہذا ہر ایک کو برے عامال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بدعقیدگی سے محفوظ رہے کفر سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشتبے چیزوں سے بچنا چاہیے اس سلسلے میں یہ حدیث پاک سمات کیجئے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبے چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا جس طرح کوئی شخص کسی چراغا کی حدود کے گرد چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراغا میں بھی چر لیں سنو ہر بادشاہ کی چراغا کی ایک حد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراغا اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے آمال کرنے اور بدعقید کی اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ اللہ پہلے بناتا ہے پھر وہ دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤگے اللہ پہلے بناتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مددگار نہیں بلکہ اس نے اکیلے ہی اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے پھر وہ اسے فنا اور معدوم کرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے اسی طرح درست بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اسی کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے عمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلاح عطا فرمائے گا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِينَ يَتَفَرَّقُونَ یہاں سے قیامت کے دن مجرموں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کو کسی نفع اور بھلائی کی امید باقی نہ رہے گی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کا کلام منقطع ہو جائے گا اور وہ خاموش رہ جائیں گے کیونکہ ان کے پاس پیش کرنے کے قابل کوئی حجت نہ ہوگی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم رسوہ ہوں گے یاد رہے کہ یہاں آیت میں مجرموں سے مراد مشرقین ہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے یعنی سفارش کی امید پر مشرقین جن بتوں کو پوچھتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے سفارش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچائیں گے اور مشرقین اپنے معبودوں سے مایوس ہو کر ان کا انکار کر دیں گے اور ان سے برات کا اظہار کریں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَحَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ارشاد فرمائے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے ایسے الگ الگ ہو جائیں گے کہ آئندہ پھر کبھی جمع نہ ہوں گے اور یہ اس طرح ہوگا کہ حساب کے بعد اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کفار کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کی بزید تفصیل اگلی آیات میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَغْبَتٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآقِرَتِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ ترجمہ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ جو ایمان لائے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مومن اور کافر کے الگ الگ ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت کے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے ایک قول یہ ہے کہ یہ خاطرداری جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خاطرداری سے مراد سما ہے کہ انہیں ترب انگیز یعنی شاد مانی کے نغمات سنائے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے جنت میں شاد مانی کے نغمات کن لوگوں کو سنائے جائیں گے جو لوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور لحوہ لعب اور آلات موسیقی سے دور رہنے والے ہوں گے تو ان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شاد مانی کے نغمات سنائے جائیں گے جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے انہیں الگ کر دو چنانچہ انہیں مشک اور عمبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا انہیں میری تصمیح تحمید و تحلیل سناو تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالی کی تصمیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی وَأَمَّلَّذِينَكَفَرُو اور اس عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکلیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ترجمہ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو فَسُبْحَانَ اللَّهِ تو اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی اے اکل مندوں جب تم نے نیک عمال کرنے والے مومنوں کو ملنے والا ثواب اور نعمتیں یوں ہی جھٹلانے والے کفار کو ہونے والے عذاب کے بارے میں جان لیا تو تم صبح و شام ہر اس چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں یہاں اللہ کی پاکی بیان کرنے سے مطالق مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تریافت کیا گیا کہ کیا پانچ نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اور یہ آیت تلاوت فرمائیں اور فرمائیں کہ ان میں پانچوں نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تسبیح بیان کرنے کے فضائل احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تسبیح بیان کرنے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں یہاں ان میں سے دو فضائل سمات کیجئے نمبر ایک بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزانِ عمل میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ دو کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حدیث نمبر دو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے چار چیزوں کو پسند فرما لیا ہے نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمدللہ نمبر تین لا الہ الا اللہ نمبر چار اللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے بیس گناہ مٹا دیتا ہے جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گے اور اس کے تیس گناہ مٹا دیے جائیں گے حین تم سون وحین تسبحون جب شام کرو اور جب صبح کرو دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں تین نمازوں کا بیان ہوا شام میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آگئی جبکہ صبح میں نمازیں فجر آگئی ترجمہ اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دپہر کرو وعشیاں وحین تظہرون اور جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دپہر کرو اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دپہر کرو تو اس وقت تصویح کرو دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو اس میں نمازِ عصر اور نمازِ زہر کا بیان ہوا نماز کے لیے یہ پانچ اوقات مقرر فرمائے جانے کی حکمت یاد رہے کہ نماز کے لیے یہ پانچ اوقات اس لیے مقرر فرمائے گئے کہ افضل آمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے حوائے جو ضروریات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت میں تخفیف فرمائی اور دن کے شروع درمیان اور آخر میں جبکہ رات کے شروع اور آخر میں نمازیں مقرر کی تاکہ ان اوقات کے اندر نماز میں مشغول رہنا ترجمہ وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو بے جان سے جیسے کہ پرندے کو انڈے سے انسان کو نطفے سے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے جیسے کہ انڈے کو پرندے سے نطفے کو انسان سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے اور زمین کو خوشک ہو جانے کے بعد بارش برسا کر اور اس سے سبزہ اگاہ کر زندہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو نکالنے کتنا تم بھی قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے نکالے جاؤ گے سورہ روم کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ اور انیس کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والأرض وعشیا وحین تغہرون تو اس دن میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا سواب پالے گا اور جو شام کے وقت یہ کہہ دے تو اس رات میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا سواب پالے گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں نیکی چھوٹ جانے سے مراد نوافل نیکیاں چھوٹ جانا ہے یا فرائض عبادات میں نقصان یعنی کمی رہ جانا ہے یعنی رب تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے بہت سی نفلی نیکیوں کا عجر عطا فرمائے گا اور اگر آج دن رات کے فرائض میں کچھ نقصان واقع ہو گیا ہوگا تو رب تعالیٰ نقصان پورا فرما دے گا ترجمہ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر جب ہی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی پیدائش سے استدلال کیا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جیتا جاگتا انسان بنایا اور مٹی ایک بے جان چیز ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں ہے پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے اندر شعور اور اکل پیدا کی خیالات احساسات اور جذبات پیدا کیے گفتگو کرنے اور چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت دی اور یہ سب چیزیں مٹی کا بنیادی جزو نہیں ہیں پھر تم لوگ اپنی اور اپنی صفات کی پیدائش کے بعد مختلف اغراض اور مقاصد کی وجہ سے دنیا میں پھیلے ہوئے ہو اگر تم ان چیزوں میں غور کرو گے تو تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ کامل قدرت رکھتا ہے اور وہ جو مٹی جیسی بے جان چیز سے جیتا جاگتا انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہے وہ انسانوں کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے نوٹ آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی اصل حضرت آدم ورے صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو گویا کہ دیگر انسانوں کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے انسان کی مرحلہ وار تخلیق کا بیان یہاں آیت کے ابتدائی حصے میں انسان کی مرحلہ وار تخلیق کا اجمالی بیان ہے جبکہ اس کا تفصیلی بیان اس آیت میں ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس ان كنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نقفت ثم من علاقت ثم من مبغت مخلقة وغیر مخلقت لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل نسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكی لا يعلم من بعد علم شئیئا ترجمہ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کرلو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بون سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں اور ہم ماں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ بلاخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے تخلیق کے ان مراحل میں غور و فکر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور کفار میں سے جو شخص انصاف کی نظر سے ان میں غور و فکر کرے گا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ایمان اور ہدایت کی عظیم سعادت سے سرفراز ہو جائے ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ترجمہ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ومن آیاته اور اس کی نشانیوں سے ہے ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائیں جو شرعی نکاح کے بعد تمہاری بیویاں بنتی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف مرد پیدا فرماتا اور عورتوں کو ان کے نوہ کسی دوسری جنس جیسے جنات یا حیوانات سے پیدا فرماتا تو مردوں کو عورتوں سے سکون حاصل نہ ہوتا بلکہ ان میں نفرت پیدا ہوتی کیونکہ دو مختلف جنسوں کے افراد میں ایک دوسری کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے پھر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ کمال رحمت ہے کہ مردوں کے لیے ان کی جنس سے عورتیں بنانے کے ساتھ ساتھ شہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی کہ پہلی کسی معرفت اور کسی کرابت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی ہو جاتی ہے بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں اگر وہ ان میں غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس نے دنیا کے نظام کو اس احسن انداز میں قائم رکھا ہوا ہے صرف وہی عبادت کا مستحق اور کامل قدرت والا ہے اسلامی معاشرے اور مغربی معاشرے میں خاندانی نظام میں اختلاف کی وجہ سے ہونے والا فرق اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس نظام کی امارت چونکہ مرد اور عورت کے درمیان شہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد پر ہی کھڑی ہو سکتی ہے اس لیے اسلامی معاشرے میں اس بنیاد کو مضبوط تر بنانے کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اور مرد کے ازدواجی رشتے میں ذہنی اور قلبی سکون اور باہمی ذمہ داریوں کی تقسیم کو اصل بنیاد بنایا اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کو ذہنی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہونے کی حیثیت دی ہے اور جب شہر کو اپنی بیوی سے ذہنی سکون ملے گا تو ان کی باہمی زندگی پر سکون ہوگی اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اتمنان اور سکون کا ذریعہ ہوں گے تو ان سے بننے والا خاندان بھی خوشیوں بھرا ہوگا اور جب ہر خاندان اس دولت سے مالا مال ہوگا تو معاشرہ خود ہی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا یہاں ہر صاحب اکل آدمی اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ معاشرے میں جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے وہاں سکون اور چین نظر آتا ہے اور جہاں عمل نہیں ہوتا وہاں بے چینی اور بے اتمنانی پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اسلامی معاشرے کے مقابلے میں جب مغربی معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بسنے والے ذہنی سکون کی دولت سے محروم نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے دنیاوی علوم و فنون اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں کوئی کمی باقی ہے جس کی بنا پر وہ بے سکون ہے یا ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ معاشی پریشانیوں کا شکار ہو کر ذہنی سکون سے محروم ہیں بلکہ تمام تر ترقی دولت آسائشوں اور سہورتوں کی بہتات ہونے کے باوجود مغربی معاشرے میں بسنے والوں کے ذہنی سکون سے محروم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف جنسی تسکین اور شہوت کی آسودگی کو بنیاد بنایا جس کے لئے انہوں نے عورت کو بے راروی کی آزادی دے دی اور مرد کو یہ اختیار دیا کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ اس کی رضا مندی سے جنسی تعلقات قائم کر لے جب مغربی معاشرے میں ذہنی سکون کی بجائے جنسی تسکین کو بنیاد بنایا گیا اور عورت کی حیثیت محض جنسی تسکین کا آلہ ہونے کی رکھی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس معاشرے میں عورتوں کماری لڑکیوں اور بچیوں کا ناجائز بچوں کی مائیں بننا عام ہو گیا بغیر شادی کے بچوں کی پیدائش اور انہیں قتل کر دی جانے کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا طلاقوں کی شرعہ بہت بڑھ گئی خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا نفسیاتی اور ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور آج یہ حال ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی امراض کے اسپطال سب سے زیادہ وہاں ہیں ذہنی مریضوں اور دماغی سکون کی دوائیں کھانے والوں کی تعداد بھی وہیں سب سے زیادہ ہے اور پاغل خانوں کی زیادہ تعداد بھی وہیں پر ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مغربی معاشرے کی اندھی پیروی کر کے اپنا ذہنی سکون اور خاندانی نظام تباہی کے دھانے پر لانے کی بجائے ان کے حالات سے عبرت حاصل کریں اور اسلامی معاشرے کے اصول و قوانین پر عمل پیرا ہو کر ذہنی سکون حاصل کرنے اور خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین عورت اپنے شہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شہر کے سکون اور آرام کے لیے پیدا فرمایا ہے اور عورت سے سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ شرعی نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی شرعی یا تبعی عذر نہ ہو تو اپنے شہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع نہ کریں اور شہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے شرعی یا تبعی عذر کا لحاظ رکھیں جو عورت کسی عذر کے بغیر اپنے شہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع کر دیتی ہے اس کے لیے ان دو احادیث میں بڑی عبرت ہے نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شہر اس سے راضی نہ ہو جائے نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیوی سے ناراض ہو جائے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں لہذا ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کے آرام و سکون کا خاص طور پر ڈحاز رکھے اور اسے اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے دے وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ترجمہ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں وَمِن آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے اس سے پہلی دو آیات میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان فرمائیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں جبکہ اس آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق اور انسان کی لازمی صفات سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے اور یہ آسمان کی زینت ہیں اسی طرح زمین کی طرف دیکھو کہ کتنی طویل اور عریض ہے پانی کی طرح نرم نہیں بلکہ سخت ہے اس پر پر حیبت پہاڑ نصب ہیں اس پر وسیع و عریض میدان گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں دریا اور سمندر جاری ہیں نباتات کا ایک سلسلہ قائم ہے لہ لہاتے ہوئے زرخیز کھیت پھلوں سے لدے اور پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں یوں ہی تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر غور کرو کہ کوئی عربی بولتا ہے کوئی فارسی اور کوئی ان کے علاوہ دوسری زبان بولتا ہے ایسے ہی تم اپنے رنگوں پر غور کرو کہ کوئی گورا ہے کوئی کالا کوئی گندمی حالانکہ تم سب کی اصل ایک ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اسی طرح تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو کہ ہر انسان کے دو آنکھیں دو عبرو ایک ناک ایک پیشانی ایک مو اور دو گالے ہیں اور انسانوں کی تعداد عربوں میں ہونے کے باوجود کسی کا رنگ چہرہ اور نقش دوسرے سے پورا پورا نہیں ملتا بلکہ ہر ایک دوسرے سے جدہ ہی نظر آتا ہے اور اگر ہر ایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی تو ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو جاتی اور بے شمار مسلحتیں ختم ہو کر رہ جاتی اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے میں دوست اور دشمن میں اور دور والے اور قریبی میں امتیاز نہ ہو پاتا اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خودی وجود میں آ گئیں یا یہ محض اتفاق ہے یا یہ چند خداوں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر آسمان و زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں قائم ہے اور اس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا ان زبانوں رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو جان لوگے کہ یہ سب صرف اللہ تعالی کی قدرت کا شاکار ہیں اس کائنات کا کامل قدرت رکھنے والا ایک ہی خالق موجود ہے یاد رہے کہ کائنات نہ تو کسی سبب اور علت کے بغیر اپنے طبعی تقاضوں سے وجود میں آئی ہے اور نہ ہی اس کا انتہائی مربوط اور متناسب نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے بلکہ ایک ایسی ذات ضرور موجود ہے اس نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات اور اس میں موجود ترہاں ترہاں کے اجائبات کو پیدا فرمایا اور وہی ذات انتہائی آلی شان طریقے سے اس کے نظامت کو چلا رہی ہے جیسے ہم ایک دانے یا گھٹلی کو تر زمین میں دباتے ہیں تو ایک مخصوص مدت کے بعد اس سے کچھ شاخیں نکلتی ہیں اوپر والی شاخ زمین سے باہر نکل کر ایک تناور درخ بن جاتی ہے اور نیچے والی شاخ اس درخ کی جڑے بن جاتی ہیں اس درخ کی طرف دیکھیں تو اس کا تناہ بھی لکڑی کا ہے اور جڑے بھی لکڑی کی ہیں تناہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور جڑے نیچے کی طرف جا رہی ہیں اب اگر لکڑی کا طبعی تقاضہ اوپر کی طرف جانا ہے تو جڑے نیچے کیوں جاتی ہیں اور اگر اس کا تقاضہ نیچے جانا ہے تو تناہ اوپر کیوں جاتا ہے ایک ہی لکڑی ہونے کے باوجود تنے کے اوپر جانے اور جڑوں کے نیچے جانے سے معلوم ہوا کہ لکڑی کا اپنا طبعی تقاضہ کچھ نہیں ہے بلکہ درخت کی لکڑی پر کسی اور ذات کا تصرف ہے جس کی قدرت کامل ہے اسی نے لکڑی کے جس حصے کو چاہا اوپر اٹھا دیا اور جس حصے کو چاہا نیچے جھکا دیا یوں ہی اس کائنات کے نظام کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ روزانہ سورج ایک مقررہ جہد سے تلو ہوتا ہے اور ایک مقررہ جہد میں غروب ہو جاتا ہے دن کے بعد رات آتی اور رات کے بعد دن نکل آتا ہے ہر سال اپنے اپنے موسموں میں کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں پھل اپنی مدت پر نکلتے ہیں پوری دنیا میں خاص طریقے سے ہی انسان پیدا ہو رہے اور مخصوص مدت کے بعد مر رہے ہیں حشرات الارض سے لے کر درندوں تک چرندوں سے لے کر پرندوں تک ہر ایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے اور ان کی ضرورت کے تمام آزا ان میں موجود ہیں ہر ایک کی غزہ اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے اور ہر علاقے میں رہنے والے کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے تو کائنات کا یہ مربوط اور حسین نظام حقیمانہ تدبیر اور ہر مخلوق کے حال کی ریایت دیکھ کر کوئی اکلمند ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور انتظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے بلکہ اسے یہ قرار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق موجود ہے اور وہ کامل قدرت علم و حکمت والا ہے اور اس عظمت و شان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں سر دست یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے موجود ہونے پر دلالت کرنے والی دو چیزیں ذکر کی ہیں ورنہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرنے والی علامات اور نشانیاں موجود ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ترجمہ اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر انسان کی ان صفات سے استدلال فرمایا ہے جو انسان سے جدا ہو جاتی ہیں چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو رات اور دن میں تمہارا سونا اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں عادت کے مطابق رات میں نیند آتی ہے اور ضرورت کے وقت تم دن میں بھی سو جاتے ہو جس سے تھکن دور ہوتی اور تمہارے بدن کو راحت حاصل ہوتی ہے یوں ہی دن میں تم سفر کرتے ہو اور اپنی معیشت کے اسباب کو تلاش کرتے ہو تو غور کرو کہ تم پر نیند کون تاری کرتا ہے اور نیند کا یہ معمول کس نے بنایا ہے اور تمہیں معیشت کے اسباب تلاش کرنے کی حمد اور صلاحیت کس نے دی ہے اگر تم لا پرواہی اور زد سے کام نہ لو تو تمہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برس سے انسانوں کا یہ معمول اور ان کا یہ فطری نظام صرف اسی اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے جو یقتہ معبود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے اس آیت میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی دلیل موجود ہے اور وہ یہ کہ سونے والا مردے کی مانند ہے تو جو ذات سونے والے کو بیدار کرنے پر قادر ہے تو وہ مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے وَمِن آیاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَبَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ترجمہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک اس میں اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں وَمِن آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کے عارضی اور صاف سے اپنی قدرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھانا اور آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو بسا اوقات تم خوفزدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں یہ گر کر نقصان نہ پہنچا دے اور کبھی تمہیں اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی نہیں جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو اس کے پانی سے بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہل آنے لگتی ہے کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی اور باغات میں درخت پھلوں سے بھرنے لگتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر حقیقی طور پر غور و فکر کرنے والے اس نظام کو چلانے والے کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ برسہ برس سے زمینوں کی سیرابی اور ان کی سرسبزی و شادابی کا یہی نظام ہے اور اس نظام کے تسلسل اور یقسانیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا موجود ہے اور وہ واحد ہے اور اس کی قدرت کامل ہے اور اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا ترجمہ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندہ فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے اور اسی کی ملکیت میں ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں سب اس کے زیرے حکم ہیں وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کے ان عصاف سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا جو جدہ نہیں ہوتے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت آنے تک آسمان اور زمین کا اسی حیت پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی حکم اور ارادے سے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آسمان اور زمین بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں یہ معنی حضرت عبدالعی بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے آسمان و زمین کا اس طرح قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں قائم کرنے والا کوئی ایک ہے اور وہ اسباب سے بے نیاز ہے اور وہ صرف اللہ تعالی ہے جس کے حکم سے یہ دونوں قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا یعنی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب تمہیں قبروں سے ایک ندا فرمائے گا تو اسی وقت تم اللہ تعالی کی حکم سے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑھو گے ندا فرمانے اور قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کی صورت ندا فرمانے اور قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کی صورت یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیر علیہ السلام قبر والوں کو اٹھانے کے لیے دوسری بار سور پھوکیں گے اور کہیں گے کہ اے قبر والوں کھڑے ہو جاؤ تو اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو نہ اٹھے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْغُرُونَ ترجمہ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور فرماتا ہے کہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَاسِلُونَ ترجمہ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چڑے جائیں گے اور سور کے بارے میں فرماتا ہے اِنْ کَانَتْ إِلَّا صَيْحَتًا وَاحِدَتًا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ترجمہ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے اور فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ ترجمہ تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراں وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کی ملکیت میں ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالی ہے اور اس ملکیت میں کوئی دوسرا کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں اور ان میں موجود ہر چیز اللہ تعالی کے زیر حکم ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَهُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ترجمہ اور وہی ہے جو اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور تمہاری اقلوں کے اعتبار سے دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ہے جو اول بناتا ہے یعنی اللہ تعالی ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اسے قیامت کے دن دوبارہ بنائے گا اور تمہاری اقلوں کے اعتبار سے تو دوسری مرتبہ بنانا اللہ تعالیٰ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لئے دونوں برابر ہیں کیونکہ انسانوں کا تجربہ اور ان کی رائے یہی بتاتی ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ بنانا اسے پہلی بار بنانے سے سہل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کو دوبارہ بنانا تو کچھ بھی دشوار نہیں پھر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیوں کرتے ہو آیت کے آخر میں ارشاد فرمائے کہ آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں وہ برحق معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عزت والا حکمت والا ہے وَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ آنفُسِكُمْ هَلَّكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ ایمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتكم أنفسكم كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ترجمہ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ تم ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح درتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے درتے ہو ہم اقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے مشرکوں اللہ تعالی نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال و دولت اور رزق دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ آقا اور غلام کو اس مال و مطا میں تصرف کرنے کا یقصہ حق حاصل ہو اور ایسا حق ہو کہ تم اپنے مال و مطا میں ان غلاموں کی اجازت کے پابند ہو کہ ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے سے اسی طرح ڈر ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے مشترکہ مال میں بغیر اجازت تصرف کرنے سے ڈرتے ہو دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال و اسباب دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس مال و اسباب میں برابر کے شریک ہوں حالانکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال و اسباب میں ان غلاموں کے شریک ہونے سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آزاد لوگوں کے اپنے مال میں شریک ہونے سے ڈرتے ہو خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی صورت میں اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک کیسے قرار دیتے ہو حالانکہ جنہیں تم اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ سب تو اس کے بندے اور مملوک ہیں کذالکا اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے یہاں مفصل نشانی بیان فرمائی اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں جو اشیاء میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنی اکل استعمال کرتے ہیں نشانیوں کا تفصیلی بیان عمومی طور پر تو سب کے لیے ہے البتہ اکل استعمال کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی لوگ در حقیقت نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواء ہم بغیر علم فمن یهدیمم اضل اللہ ترجمہ بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواء ہم بغیر علم بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی یعنی جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا انہوں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور کسی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے لئے شریک ثابت کر دیا تو جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور مشرکوں کے لئے کوئی مددگار نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے فَأَطِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِقْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَقَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے سیدھا رکھو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لئے سیدھا رکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ جب معاملہ واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت روز روشن کی طرح آیا ہو چکی اور بہت سے مشرق اپنے زد و عداوت کی وجہ سے ہدایت حاصل نہ کریں گے تو آپ ان مشرقوں کی طرف کوئی التفات نہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر خلوص استقامت اور استقلال کے ساتھ قائم رہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے یعنی اسی عہد پر پیدا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما کر لیا ہے دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی اقرار پر پیدا ہوتا ہے اگرچہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے بعض مفسرین کے نزدیک فطرت سے مراد خلقت ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید اور دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور فطری طور پر انسان نہ اس دین سے مو موڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے کیونکہ یہ دین ہر اعتبار سے اقل سلیم سے ہم آہنگ اور صحیح فہم کے عین مطابق ہے اور لوگوں میں سے جو گمرا ہوگا وہ جنوں اور انسانوں کے شیعتین کے بہکانے سے گمرا ہوگا حضرت عیاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا حالانکہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اس بچے کے ماباب اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں نوٹ یاد رہے کہ دنیاوی احکام یا اخروی نجات میں فطری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ صرف شرع ایمان محتبر ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرنا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی نہ کرو بلکہ اسی دین پر قائم رہو جس پر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کامل خلقت پر تمہیں پیدا فرمایا ہے تم اس میں تبدیلی نہ کرو ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ہی سیدھا دین ہے جس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں مگر بہت سے لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اے لوگوں تم اسی دین پر قائم رہو ترجمہ اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہو اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنا چہرہ دین اسلام کے لئے سیدھا رکھو اور اس کی مخالفت کرنے سے ڈرو اور نماز کے شرائط اور حقوق کی ریائت کرتے ہوئے وقت پر اسے ادا کرو اور ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَا ترجمہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گرو گرو بن گئے ہر گرو اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی ان مشرق لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے معبود کے بارے میں اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گرو گرو بن گئے ان میں سے ہر گروہ اپنے مذہب پر خوش ہے اور اپنے باطل کو حق گمان کرتا ہے یاد رہے کہ اس آیت کا اسلامی فقہہ کے اختلاف سے کچھ تعلق نہیں ہنفی شافعی مالکی اور ہمبلی ہونا دین میں اختلاف نہیں بلکہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف بھی نفسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ تحقیق کی بنا پر ہے البتہ اس آیت میں گمرا فرقے ضرور داخل ہیں ہاں وہ پرانے زمانے کے ہوں یا نئے زمانے کے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ وَدَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْقَوْنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ترجمہ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیئے ہوئے کی ناشکری کریں اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شرک کرنے والوں کو مرض کہتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب الزبدل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے ہی پکارتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بت ان کی مسئیبت ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتے پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے خلاصی ان آیت کر کے اور راحت عطا فرما کر اپنے پاس سے رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان میں سے ایک گروہ عبادت میں اپنے رب الزبدل کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور ہمارے دیئے ہوئے مال اور رسک کی ناشکری کرنے لگتا ہے تو اے کافروں دنیا کی نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھا لو انقریب تم جان لوگے کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے اور اس دنیا تلبی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آرام میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور تکلیف میں اس یاد کرنا کفار کا طریقہ ہے لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور غمی خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے ام انزلنا علیہم سلطانا یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری یعنی کیا ہم نے مشرقوں پر کوئی حجت یا کوئی کتاب اتاری ہے کہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے اور شرک کرنے کا حکم دیتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ان کے پاس اپنے شرک کی نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی سنت بلکہ وہ کسی بے سنت دلیل ہی ایسا کر رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا وَفَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَقُونَ ترجمہ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے عمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ ناومید ہو جاتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا دیتے ہیں یعنی جب ہم لوگوں کو تندرستی اور وُسْعَتِ رِسْق کا مزا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتراتیں ہیں اور اگر انہیں ان کی معاصیت اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت واللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے تی ذالک لآیات اللی قومی یؤمنون ترجمہ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور کیا انہوں نے نہ دیکھا یعنی کیا مشرقوں نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے رزق کی وسط میں حکمت یہ ہے کہ وسیع رزق میں اس شخص کی بھلائی ہوتی ہے یا اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اور رزق کی تنگی میں حکمت یہ ہے کہ اس شخص کے نظام کی درستی تھوڑی رزق میں ہوتی ہے یا اس کے امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ رزق کی تنگی پر صبر کرتا ہے یا نہیں بے شک رزق کی اس تنگی اور وسط میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو یعنی اے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دیا تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک اور احسان کر کے اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو صدقہ دے کر اور مہمان نوازی کر کے ان کے حق بھی دو رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کے طالب ہیں اور وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں آیت فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ سے متعلق دو باتیں یعنی اس آیت سے متعلق دو باتیں سمات کیجئے نمبر ایک اس آیت سے محرم رشتہ داروں کے نفقہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے جبکہ وہ محتاج ہوں نمبر دو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صدقہ اور خیرات نام و نمود اور رسم کی پابندی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے وہی ثواب کا مستحق ہے وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ترجمہ اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور جو تم اللہ کے رضا چاہتے ہوئے زکاة دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں وَمَا آتَيْتُم اور جو مال تم لوگوں کو دو ایک کال یہ ہے کہ اس آیت میں وہی سود مراد ہے جسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام فرمایا گیا ہے یعنی تم کرز دے کر جو سود لیتے ہو اور اپنے مالوں میں اضافہ کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اضافہ نہیں ہے اور ایک کال یہ ہے کہ یہاں وہ تحف مراد ہیں جو اس نیت سے دیے جاتے ہیں کہ جسے تحفہ دیا وہ اس سے زیادہ دے گا چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست احباب اور شناسائی رکھنے والوں کو یا اور کسی کو اس نیت سے حدیعہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا یہ جائز تو ہے لیکن اس پر سواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی کیونکہ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوا نیتہ اور تحفہ دینے والوں کے لیے نصیحت اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو شادی بیعہ وغیرہ پر اپنے عزیز رشتداروں یا دوست احباب کو نیتہ اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ یا تو اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ دینے پر ان کی خوب تعریف کریں یا اس لیے دیتے ہیں کہ خاندان میں ان کی ناک اونچی رہے یا صرف اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پانچ کے دس ہزار ملے ایسے لوگ سواب کے مستحق نہیں ہیں وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکاة دیتے ہو یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے زکاة اور دیگر صدقات دیتے ہیں کہ اس سے بدلہ لینا مقصود ہوتا ہے نہ نام و نموت تو انہی لوگوں کا عجر و ثواب زیادہ ہوگا اور انہیں ایک نیکی کا ثواب دس گناہ زیادہ دیا جائے گا زکاة اور صدقات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیے جائیں معلوم ہوا کہ اپنے مال کی زکاة دی جائے یا دیگر نفلی صدقات نکالے جائیں سب میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہونا چاہیے تاکہ اس پر انہیں کثیر عجر و ثواب ملے اور یہ مقصد نہ ہو کہ اس کے بدلے میں زکاة لینے والا ان کی خوب آؤ بھگت کرے ان کا خدمتگار بن کر رہے اور ان کا ہر کام ایک ہی اشارے پر بجا لائے ہر وقت ان کا احسان مند رہے لوگوں میں ان کے نام کا خوب چرچہ ہو اور لوگ ان کے صدقات وغیرہ کی کسرت پر تعریفوں کے پل ماندیں اگر اس مقصد سے زکاة اور صدقات وغیرہ دیئے تو ثواب ملنا تو دور کی بات الٹا اس کے گناہوں کا میٹر تیز ہو جاتا ہے لہذا زکاة دی جائے یا صدقات بہر صورت صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو نیز جو لوگ زکاة کے حق داروں کو زکاة اور صدقات وغیرہ دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایسا کر رہے ہیں پھر اگر انہیں ان لوگوں سے کوئی ذاتی کام پڑ جائے اور وہ کسی وجہ سے نہ کر پائیں یا کرنے سے انکار کر دیں تو یہ انہیں حق دار ہونے کے باوجود زکاة اور صدقات وغیرہ دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ذاتی کام نہیں کر سکے ایسے حضرات اپنے دل کی حالت پر خود ہی غور کر لیں کہ اگر واقعی انہوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے زکاة اور صدقات دیئے تھے تو ذاتی کام نہ ہو سکنے کی وجہ سے انہیں زکاة اور صدقات دینا بند کیوں کر رہے ہیں ریاکاری بڑا نازک معاملہ ہے بہت سے لوگ بے توجہی میں بھی اس کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا ہر شخص کو اپنے حال پر غور کرتے رہنا چاہیے اللہ اللہ ذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ہل من شرکائکم من يفعل من ذالکم من شیئر سبحانہ وتعالی عم ما يشرکون ترجمہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیدا کرنا روزی دینا مارنا اور زندہ کرنا یہ سب کام اللہ تعالی ہی کے ہیں تو کیا جن بتوں کو تم اللہ تعالی کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے جب اس کے جواب سے مشرقین آجز ہو گئے اور انہیں دم مارنے کی مجال نہ ہوئی تو ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے ترجمہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے کہت سالی بارش کا رک جانا پیداوار کی قلت کھیتیوں کی خرابی تجارتوں کے نقصان آدمی اور جانوروں میں موت آتش زدگی کی کسرت غرق اور ہر شہ میں بے برکتی ترہ ترہ کی بیماریاں بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئیں اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں پریشانیوں اور مسئیبتوں میں مبتلا ہونے کا سبب اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور صحیح آدیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں تعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے کہت آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں زکاة نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا اہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کر لے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا ناب طول میں کمی کرنا لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا سکاة نہ دینا جوا اور سود خوری وغیرہ الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں اور شاید انہی عامال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز کینسر اور دیگر جان لیوہ امراض میں مبتلا ہیں ظالم حکبران ان پر مقرر ہیں بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہیں دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے زلزلوں توفانوں اور سیلات کی مسئیبتوں میں یہ پھسے ہوئے ہیں تجارتی خسارے اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت صدارنے کی توفیق عطا فرمائیں یہاں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافروں کے ممالک جہاں کفر و شرک اور زنا گناہ سب کچھ عام ہیں وہاں فساد کیوں نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں اول یہ کہ کفار کو دنیا میں کئی اعتبار سے محلت ملی ہوئی ہے لہٰذا وہ اس محلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فساد اور بربادی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ بیماریوں اور ذہنی پریشانیوں بلکہ اور بھی ہزاروں اعتبار سے بھی ہوتی ہے اب ذرا کفار کے ممالک میں جنم لینے والی اور پھیلنے والی نئی نئی بیماریوں کی معلومات جمع کر لیں یوں ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے ذہنی مریض دماغی سکون کی دماؤں کا استعمال دماغی امراض کے معالجین ذہنی مریضوں کے ادارے اور نفسیاتی اسپتال بھی انہی کفار کے ممالک میں ہیں اور اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں ناجائز اولادیں بوڑے والدین کو اولڈ ہومز میں پھینک کر بھول جانے کے واقعات یوں ہی دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں ہیں جو ظاہراً تو بڑے خوشحال نظر آتے ہیں لیکن اندر سے گل سر رہے ہیں ترجمہ تم فرماو زمین پر چل کر دیکھو ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا ان میں اکثر لوگ مشرک تھے تم فرماو زمین پر چل کر دیکھو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے کہ اے مشرکوں تم اپنے سفر کے دوران عذاب یافتہ قوموں کی سرزمین پر چل کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ تم سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ان میں اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گناہوں میں مبتلا تھے جب انہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو کفارِ قریش اور دیگر مشرکوں میں سے جو ان کے طریقے کو اختیار کی ہوئے ہیں اور اپنے کفر پر قائم ہیں یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور برباد کر دیے جا سکتے ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں ترجمہ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا مو دین مستقیم کے لئے سیدھا کر لو جس دن کو اللہ کی طرف ٹلنا نہیں ہے اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ تو اپنا مو دین مستقیم کے لئے سیدھا کر لو اس آیت میں خطاب نبی کریم علیہ السلام سے ہے اور مراد آپ اور آپ کی امت ہے اور معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں دین اسلام کو پھیلانے میں مشکول رہیں اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ نہ ہوں اور قیامت کا دن ایسا ہے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے اور اس دن حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے کہ جنتی جنت کی طرف اور دوزکی دوزک کی طرف چلے جائیں گے ترجمہ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے یعنی جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے کہ اس کے کفر سے دوسرے نہ پکڑے جائیں گے بلکہ خود وہی پکڑا جائے گا اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے فائدے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جنت کے درجات میں راحت و آرام پائیں گے ہمارے عامال کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عامال سے بے نیاز ہے اور ہم جو اچھا یا برا عمل کریں گے اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اگر تم بھلائی کروگے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کروگے اور اگر تم برا کروگے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا اور ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعليها وما رب کبرا اللہ من للعبید ترجمہ جو نیک ہی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور جس طرح آخرت میں اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا اسی طرح قبر میں بھی اچھے برے عامال کا فائدہ اور نقصان اسے ہی ہوگا جس کی عمل اچھے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں انصیت پہنچائیں گے اس کی قبر وسیع اور منور کر دیں گے اور اسے قبر میں دہشتوں اور مسئیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور جس کی عمل برے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں دہشت زدہ کریں گے اس کی قبر کو تنگ اور اندھیری کر دیں گے اور اسے دہشتوں مسئیبتوں اور عذاب سے نہ بچائیں گے لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرے تاکہ یہ قبر کی طویل اور حشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کے کام آئیں اور وہ خود کو کفر گمراہی بد مذہبی اور دیگر گناہوں سے بچائے تاکہ قبر و حشر میں اپنے برے عامال کے نقصان سے محفوظ رہے عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاخ آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے ترجمہ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا تاکہ اللہ جزا عطا فرمائے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام اور نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کو جزا عطا فرمائے دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس لیے الگ الگ کر دیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو صلح عطا فرمائے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمال کیے بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ کافر سے ناراض ہے اور اسے سخت سزا دے گا نیک عمال کی جزا ملنا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسے معلوم بوا کہ بندے کو اس کے نیک عمال کا صلح دینا اور نیک عمال کے بدلے اسے ثواب اور جزا دینا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں اور وہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا جو بھی عجر عطا فرمائے گا وہ صرف اس کا فضل و کرم ہے ومن آیاته ان يرسل اللیاح مبشیرات وليذیقكم من رحمته ولتجري الفلک بأمره ولتجري الفلک بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون ترجمہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوایں بھیجتا ہے اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزا چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ ومن آیاته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بارش اور پیداوار کی کسرت کی خوشخبری دیتی ہوئی ہوایں بھیجتا ہے اور وہ اس لیے ہوایں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت یعنی بارش کا مزا چکھائے اور وہ اس لیے ہوایں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں کشتی چلے اور تم سمندری سفر کے ذریعے اس کا فضل یعنی رسک تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق مانو اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاکر شکر گزار بندے بن جاؤ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اسی طرح وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس کھلی نشانیاں لائے اور جو ان رسولوں کے رسالت کی تصدیق پر واضح دلیل تھی لیکن ان کی قوم میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا پھر ان رسولوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے مجرموں سے انتقام لیا کہ دنیا میں انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے آیت کے آخری حصے میں نبی کریم علیہ السلام کو آخرت کی کامیابی اور دشمنوں پر فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے مسلمان بھائی کی آبرو بچانے کی فضیلت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا یہ فرما کر سرکار دوالہ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی کان حقا علینا نصر المؤمنین ترجمہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے سماء کیف يشاء فيبسطه في السماء کیف يشاء ویجعله کسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ترجمہ اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوایں بادل اُبھارتی ہیں پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو جب ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے ناومید ہوتے ہیں اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے موافق ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوایں بادل اٹھا کر لاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کبھی اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے کہ ہر طرف بادل چھائے ہوتے ہیں اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ کہیں بادل اور کہیں خالی جگہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بادل کے بیچ میں سے بارش نکلتی نظر آتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے شہروں اور سرزمین کی طرف چاہتا ہے ان تک وہ بارش پہنچاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ اس بارش کے نازل کی جانے سے پہلے وہ لوگ بارش ہونے سے بڑے ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں ترجمہ تو اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہیں فانظر الہ آثار رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش نازل ہونے پر مرتب ہونے والے نشانات دیکھو کہ بارش زمین کو سہراب کرتی ہے پھر اس سے سبزہ نکلتا ہے سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور پھلوں میں غزائت ہوتی ہے اور اس سے جانداروں کے جسمانی نظام کو بدت پہنچتی ہے اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے کس طرح خوشک ہو جانے والی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے اور جس نے خوشک زمین کو سرسبز کر دیا وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت رکھتی ہے ترجمہ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں اس سے پہلی آیات میں بیال ہوا کہ بارش رکھ جانے سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور بارش ہوتی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اس آیت میں بیان فرما ہے کہ ان کی حالت ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ اگر ہم کوئی ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتی اور سبزے کے لیے نقصان دے ہو پھر وہ کھیتی کو سرسبز و شاداب ہونے کے بعد زرد دیکھیں تو ضرور کھیتی زرد ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں گے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے رسک ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی سختی آتی ہے کھیتی خراب ہوتی ہے تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے اور جب نعمت پہنچتی تو شکر بجال آتے اور جب بلا آتی تو سبر کرتے اور دعا و استغفار میں مشہول ہو جاتے ہیں ترجمہ پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھریں پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ اکرم سرورد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہو کیونکہ جن کے دل مر چکے اور ان سے کسی طرح حق بات کو قبول کرنے کی توقع نہیں رہی آپ انہیں حق بات نہیں سنا سکتے اسی طرح جو لوگ حق بات سننے سے بہرے ہوں اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹھ دے کر پھر گئے اور ان سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں تو آپ ان بہروں کو حق کی کوئی پکار نہیں سنا سکتے اس آیت سے بعض لوگوں نے مردوں کے نا سننے پر استدلال کیا ہے مگر یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ یہاں مردوں سے مراد موت کا شکار ہونے والے لوگ نہیں بلکہ مردہ دل کفار مراد ہے جن کے دل مرے ہوئے ہیں جو دنیا میں زندگی تو رکھتے ہیں مگر واض و نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اس لئے انہیں مردوں سے تشمیح دی گئی کیونکہ مردے عمل کے مقام سے گزر گئے ہوتے ہیں اور وہ واض و نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا اس آیت سے مردوں کے نا سننے پر دلیل پیش کرنا درست نہیں اور بکسرت احادیث سے مردوں کا سننا اور اپنی قبروں پر زیارت کے لیے آنے والوں کو پہچاننا ثابت ہے نوٹ اس کے بارے میں مزید تفصیل سورہ نمل کی آیت نمبر اسی اور اکاسی کے تحت مذکور تفصیل میں سماعت فرمائیں ترجمہ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو تو تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو یہاں بھی اندھوں سے دل کے اندھے مراد ہیں تو تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اس سے پہلی آیات میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کے مردوں بحروں رندوں کو سنا سکنے کی نفی کی گئی جبکہ اس آیت میں نبی اکرم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کو سنا سکنا ثابت کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومن دل کا زندہ ہے اور سن سکتا ہے کیونکہ جب مومن کے دل پر دلائل کی بارش ہوتی ہے تو اس میں سچے عقائد پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ واضح نصیت سنتا ہے تو اس سے نیک افعال سادر ہوتے ہیں اللہ اللہ ذی خلقکم من ضعف وثم جعل من بعد ضعف قوة وثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیل ترجمہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بکشی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہی علم والا بڑی قدرت والا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا اس آیت میں انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ایک لوتھڑا تھا پھر بچہ بن کر پیدا ہوا اور شیر خار رہا یہ احوال انتہائی زوف اور کمزوری کے ہیں پھر تمہیں بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی کی قوت عطا فرمائی پھر جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا اللہ تعالی جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے اور کمزوری قوت چوانی اور بڑھاپا یہ سب اللہ تعالی کے پیدا کیے سے ہیں جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک طبعی عمل ہے لیکن حقیقت میں ارادہ الہی کی وجہ سے ہیں اللہ تعالی اپنی مخلوق اور انداز تخلیق کو جانتا ہے اور اسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِخُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ترجمہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں اسی طرح وہ آندھے جاتے تھے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم کو دنیا یا قبر میں رہنے کے مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی اس لئے وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے وزید فرمایا کہ اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے یعنی ایسے ہی دنیا میں غلط اور باطل باتوں پر جمتے اور حق سے پھرتے تھے اور مننے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے جیسا کہ اب قبر یا دنیا میں ٹھہرنے کے مدت کو قسم کھا کر ایک گھڑی بتا رہے ہیں ان کی اس قسم سے اللہ تعالیٰ انہیں تمام اہلِ محشر کے سامنے رسوہ کرے گا اور سب دیکھیں گے کہ ایسے مجمع عام میں قسم کھا کر ایسا سری جھوٹ بول رہے ہیں ترجمہ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے ہو تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہ جانتے تھے اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام فرشتے اور مومنین ان کا رد کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو بے شک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم اللہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک وہاں ٹھہرے ہو اور اب جہاں تم موجود ہو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور تم نہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے اور ضرور واقع ہوگا اب تم نے جان لیا کہ وہ دن آ گیا اور اس کا آنا حق تھا لیکن اب اس وقت کا جاننا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ وَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْكَعْتَبُونَ تھجمہ تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا فَيَوْمَئِذِنْ تو اس دن یعنی قیامت کے دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا کوئی نفع نہ دے گا اور نہ ان سے ہی کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب الزودل کو رازی کر لو جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی کیونکہ اس وقت توبہ اور طاعت مقبول نہیں گناہگار مسلمانوں کے لیے نصیحت اس آیت میں ان گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گناہوں میں صرف کر رہے ہیں اور ان سے توبہ کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہو رہا انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں گناہوں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور توبہ کا وقت دنیا کی زندگی ہے آخرت پر توبہ کرنا کچھ کام نہ دے گا لہذا انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیبت جان کر موت سے پہلے اپنے عامال کا محسبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک عامال میں مصروف ہو جائیں کسیر احادیث میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے یہاں ان میں سے تین احادیث سماعت کیجئے چنانچہ نمبر ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک عامال میں جلدی کر لو نمبر دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے لصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جانو نمبر ایک بڑاپے سے پہلے جوانی کو نمبر دو بیماری سے پہلے تندرستی کو نمبر تین فقیری سے پہلے مالداری کو نمبر چار مشغولیت سے پہلے فرصت کو نمبر پانچ اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو حدیث نمبر تین حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے جبکہ آجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے امام ترمزی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اس حدیث میں مذکور الفاظ من دانا نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پریزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک کا کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے عمال کا محاسبہ کرنے خناہوں سے بچنے توبہ کرنے اور نیک عمال میں مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ عَجِئْتَهُمْ بِآیَتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ آتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ترجمہ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی یعنی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان فرما دی جس کی انہیں دین اور دنیا میں حاجت ہے اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور مثالیں اس لیے بیان فرمائی گئیں کہ کافروں کو تنبیح اور انہیں عذاب سے درانا اپنے کمال کو پہنچے لیکن انہوں نے اپنی سیاہ باطنی اور سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ جب کوئی آیتِ قرآن آئی اس کو چھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا گناہ کے تین درجے صوفیہ فرماتے کہ گناہ کے تین درجے ہیں ادنا درجہ یہ ہے کہ مجرم اپنے آپ کو گناہگار جانتا ہوا گناہ کرے اور سمجھانے پر کم از کم شروندہ ہو جائے اس کی معافی انشاءاللہ ہو جائے گی اس سے اوپر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے لا پروہ ہو جائے گناہ کرے نادم نہ ہو کبھی یہ سوچے بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس بیماری سے شفا با مشکل ہوتی ہے اس کے اوپر یہ کہ اپنے گناہوں کو اچھا سمجھے ترجمہ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو سبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین نہ کرنے والے تمہیں تیش پر نہ اُبھاریں کدالکہ اسی طرح یعنی جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی اسی طرح ان جاہلوں کے دلوں پر بھی اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ گمراہی اختیار کریں گے اور حق والوں کو باطل پر بتائیں گے فاسبر تو سبر کرو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کفار کی عیزہ اور عداوت پر سبر کریں بے شک آپ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے کا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اور یہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کے منکر ہیں ان کی شدتیں اور ان کے انکار اور ان کی نالائک حرکات آپ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیش اور رنج کا باعث نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں عذاب کی دعا کرنے میں جلدی فرما دیں آمنت باللہ صدق اللہ العظیم